اسلام علیکم ویلکم ٹو ہوم سٹائل کوکنگ اینڈ کریٹیف کارنر اکسا بلال اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے صغیرہ اور قبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے آج کی ہم ریسپی کا سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسپی ہے جی ہماری کیمہ کریلے کریلے بہت سے لوگوں کے فیورٹ ہوتے ہیں میرے بھی وان اف فیورٹ ویجیٹیبل آئیے اور اس کو کیسے بناتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے بلکل میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی وہ بچیاں جو اس ریسپی کو بنانے سے بہت زیادہ ڈرتی ہیں کہ پتہ نہیں کریلے کروے بنتے ہیں اور یہ کیسے بناتے ہیں ان کے لئے میں نے سٹیپ بے سٹیپ یہ ڈیٹیل میں ریسپی بتائی ہے تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے میں نے وان کے جی کریلے دیئے تھے اور ان کو دیکھیں ہم نے کیسے ان کا چھلکہ اتار لینا ہے ہلکا ہلکا اوپر لگا رہنے دینا ہے بلکل آپ نے پروپرلی پیل آف نہیں کرنا رفلی پیل آف کرنا ہے مطلب کہ تھوڑا تھوڑا چلکہ ساتھ لگا رہے ہیں آپ اس کو درمیان سے لمبائی کی رخ میں کاٹنا ہے لیانی لونگی جوڈنل کٹنگ کرنی ہے اور اس میں جتنے بھی سیوڈز ہوتے ہیں ان کو ریموو کر لیں یہ کیلے بہت سوپٹ تھے فریش تھے تو خات سے ہی بھی جو ہیں وہ ایزیلی ریموو ہو رہے تھے اگر کچھ ایسے ہوں جو سخت ہیں اور ایزیلی ریموو نہیں ہو پا رہے تو آپ سپون کی مدد سے بڑی ایزیلی انہیں جو ہے وہ ریموو کر سکتے ہیں اب یہ دیکھیں کریلے ہم نے اندر سے سارے کلین آؤٹ کر لیں اب ہم ان کی کٹنگ کریں گے کاٹتے ہوئے آپ نے یہ دیان رکھنا ہے کہ کریلہ تھوڑا بھری کاٹیں جب وہ فرائی ہوگا تو وہ کرسپ ہو جاتا ہے اور اس کا کرواپن بھی کام ہوتا ہے آپ کے اپنی مرضی ہے آپ یہ بلکل جو ہے موٹے بھی کاٹ سکتے ہیں آپ ان کو چلکوں کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو انشاءاللہ ان کو چلکوں کے ساتھ بنانا بھی سکھاؤں گی اور وہ بھی بلکل بھی کروے نہیں بنتے اب آپ نے کٹنگ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے کہ اس کے اوپر نمک لگا دینا ہے دھیر ساروں نے مل کے رکھ دینا ہے اور سب سے ضروری کام آپ نے کرنا ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور میرے ویڈیوز کو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ آپ کو جلدی سے جلدی میری نوٹیفکیشنز بلیں نیو ویڈیوز کی اب دیکھیں میں نے رب کر کے رکھ دیا تھا اچھے طریقے سے اور انہیں ملا تھا تقریباً چار سے پانچ گھنٹے اب میں کھلے پانی کے ساتھ انہیں اچھے طریقے سے دھو رہی ہوں دھونے کے بعد ہم نے انہیں ملنا ہے اچھے طریقے سے مل مل کے دھونے تاکہ ان کی جو کڑوا ہٹ ہے وہ نکلے ان کا جو بھی پانی ہوتا ہے جب آپ نمک لگا کر چھوڑتے ہیں نا میکسیمم تو تب ہی نکلتا ہے اب ایک بڑی سٹینر میں انہیں ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا تاکہ ان کا پانی نکل جائے پھر کچھ دیر کے بعد آپ کو کٹن کا کپڑا لے سکتے ہیں یا ہاتھوں کی مطلب سے انہیں جتنا بھی ایکسیس جو پانی ہے وہ آپ نے سکویز آؤٹ کر دینا ہے ان کے اندر بلکل بھی پانی نہیں ہونا چاہیے اور ان کو ایسے کسی ایک کپڑے پر بچھا دیں یا کھلا اس طرح کسی بڑی باسکیٹ میں ڈال کے پنکھے کے نیچے جو ہے وہ راکھتے ہیں تاکہ یہ ڈرائی آؤٹ ہو جائیں اب چلتے ہیں سٹپ ٹوب کی طرف جو ہم نے کیمہ پرپیئر کرنا ہے بلکل سادہ طریقہ ہے جیسے آپ کا دل کر یا آپ ایسے کیمہ پرپیئر کر سکتے ہیں میں نے بلکل سمپل اور فاس طریقہ کیا تھا پہلے میں آپ کو انگریجنٹس بتا دیتی ہوں میں نے اس میں ہاف کیجی بیف کا جو ہے وہ منس لیا تھا ایک بڑے سا اس کی پیاز لیئی تھی اس کو میں نے رفلی کاٹ لیا تھا پھر اس کے علاوہ میں نے گرین چلیز لیئی تھی فور سے فائف نے چاپ کر لیا تھا لسن یعنی گارلک میں نے لیا تھا ٹین ٹو ٹوالف کلووز پھر اس کے علاوہ ٹومیٹوز لیئے تھے میں نے دو بڑے اور ان کو میں نے رفلی کاٹ لیا تھا سپائسز میں صرف نمک حسبے زائقہ یوز کریں گے ریڈ چلی پاودر یعنی لال مرشوں کا جو پاودر ہے وہ ایک ٹیبل سپون اور حلدی آدھا ٹی سپون چھوٹا چمچ ہم نے یوز کیا تھا سمپل سا میتھرڈ ہم لوگ کیا کریں گے ایک پریشر ککر لیں گے اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈالیں گے اور اس کو پریشر لگا دیں گے اور تب تک ہم بیٹ کریں گے جب تک کہ ہمارا جو میٹ ایڈو منس ہے وہ پراپلی ٹینڈر آئیز نہ ہو جائے آپ اس کو گوشت میں چکن میں جس میں آپ کا دل کرے آپ بنا سکتے ہیں مٹن میں بنا سکتے ہیں مجھے کیمہ کرے لے زیادہ پساندنا ہے تو میں نے اس لیے آپ ساتھ یہ ریسپی شیئر کی ہے اور آپ کو جس طریقے سے پساندو آپ اس کو ٹرائے کریں بہت ہی یم بنتے ہیں تقریباً دس منٹ لگے تھے اور دس منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہم نے سی ٹی کھول دیا اس کا پانی بلکل ڈرائ اوٹ ہو چکا ہے پانی ڈال کے آپ نے اوپر اکھنا ہے کہیں پانی ڈالے بغیر ہی کہیں کہ اکسا نے بولا تھا کہ سارا کچھ ڈال کے در اکھ دیں اور پانی بھولی جائیں ڈالنا اب آئل ڈالیں ٹو ٹیبل سپون بلکل کام آئل ڈالیں کیونکہ جب ہم نے ویجیٹیبلز کو اس میں ہم نے ویجیٹیبلز لی ہیں جتنی بھی آپ ویجیٹیبلز اپنی مطابق قوانٹی لے سکتے ہیں میں نے ایٹھ انیانز لی انہیں سلائس کر لیا اس کے علاوہ میں نے سکس بڑے جو لار سائز کے ٹومیٹوز تھے وہ لیے تھے انہیں میں نے کارٹ لیا تھا پھر ہری مرچے میں نے جو ہے وہ چاپ کر لی تھی چار سے پانچ لی تھی سوکا دنیا کرشت ہمیں چاہیے تقریباً دو سے تین چمچ اس کے علاوہ آئل یہ سوری سرکہ ہے ون ٹیبل سپون اب سرکہ کے سٹیج پر ڈالیں گے میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے ایک پہن لیں ہم نے اس کے اندر آئل ڈالنا ہے آدھا کپ اور اپنے جو اپنے کریلے دھو کے اور نچوڑ کے رکھے تھے وہ ڈال دیں آپ نے زیادہ گرم تیل میں کریلے نہیں ڈالنے درمیانہ سا آئل ہونا چاہیے اس کے اندر آپ کریلے جو ہیں وہ ایڈ کر دیں اب آپ نے تب تک ویٹ کرنا ہے جب تک کہ کریلوں کا جو کلر ہے وہ چینج ہونانا شروع ہو جائے جیسی کلر تھوڑا سا دیکھیں مائلڈ ہوئے تو آپ نے سٹیج پر وینیگر آئیڈ کر دیں یہ میرے ہزبن کی ٹیپ ہے وہ بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے کریں تو کریلوں کا جو کڑوا پانا ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے اور یہ واقعی بڑا ازمودہ ٹیپ ہے میں نے کہا میں آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں اب دیکھیں کریلے جو ہیں وہ فرائی ہوگئے بلکل آپ نے انہیں براؤن نہیں کار دیں لائٹ سینڈ کا کلر چینج ہوگا گولڈنیش کی طرف جائے گا تو آپ نے اس کے اندر انینز ایڈ کر دیں جو سلائز ہم نہیں کی ہوں گے آپ تھوڑا بڑا برطن لیجئے گا یہ میرا برطن تھوڑا چھوٹا تھا تو میں تھوڑے تھوڑے کر کے انینز ایڈ کرتی جا رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے وہ میں باقی ویجیٹیبلز ایڈ کروں گی اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی یہ میری بھابی کی ریسپی ہے تقریبا میری بھابی کی ریسپی بلکل سیم ہی ہے اس میں کوئی زیادہ ڈیفرنس نہیں تھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس میں ہم نے ٹومیٹوز ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے گرین چلیز ایڈ کی ہیں اور گرین چلیز ایڈ کر کے ہم اس کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اچھے طریقے سے سوفٹ کریں گے اب اس ٹیج پہ ہم نے ہلکا سا نمک اور مرش رال دی ہے اس کو سیزن کرنے کے لیے تھا کہ جو ویجیز ہیں ہماری وہ بلکل بھی جو ہے نا آپ کو ایسے نہ لگیں پھیکی پھیکی سی ان میں ہلکا سا فلیور آجے گا اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر جو ہے جی کورینڈر کرش کیا ہوا یعنی سوکا دنیا وہ ڈال دیا ہے اسے اس کا فلیور بہت زیادہ جو ہے نا وہ بھڑ جاتا ہے عمومن میں ویجیٹیبلز میں بہت کم سپائسز ایڈ کرتی ہوں کیونکہ اگر آپ سپائس بہت زیادہ ایڈ کر دیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ سبزی کا جو اپنا فلیور ہے نا وہ ہتم ہو جاتا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو ہم نے کیمہ بھونا ہوا تھا اس کے اندر یہ جو تیار کردہ ہماری سائز سبزی ہے ان کو ہم نے مکس کر دینا ہے اب بس اس کا فائنل سٹپ چال رہا ہے یہاں پہ جو ایک نئی چیز میں آپ کو بتانے لگی ہوں جو ہماری ریسی پی میں ایڈ ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک گلاس بڑا دودھ کا لیتے ہیں اور اس ٹیچ پہ ہم وہ ایڈ کر دیتے ہیں اور فلیم فل تیز کر کے اس کو اچھے طریقے سے ڈرائ آؤٹ کرتے ہیں جو دودھ ہوتا ہے وہ بھی اس کے کڑواپن کو کم کرنے میں کافی حد تک مدد دیتا ہے اور اسے ایک بہت زبردست اس کا مزیدار ٹیکسٹر جو ہے وہ لے کر آتا اور بس کیما کریلے تیار ہیں ریڈی ٹو سرف آپ لوگ ضرور یہ ریسی پی ٹرائے کریے گا مجھے بتائیے گا فیڈ بیک دیجئے گا کہ یہ کیسے بنے ہیں امید کرتی ہوں آپ کو میرے ریسی پیس پسند آرہی ہوں گی اپنا بہت زیادہ حیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا فی امان اللہ